اسلام علیکم کیا حال چال ہیں آئی ہوگی سب ٹھیک تھاک ہوگے خیر کرد کے ساتھ ہوگے چلیں آج کے دن کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دن برکی ریوٹین یا میرا دن ڈیلی سیم ہی ہوتا ہے کچھ بہت زیادہ نیو نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو کچھ ہوتا ہے میں آپ لوگ کے ریکارڈ کر لیتی ہوں آپ صبح ہوتی ہے چائے کے ساتھ چائے کے بغیر ہم لوگ کی صبح ہونا بہت ناممکن ہے اکثر لوگ کہتے ہیں چائے صحت کے لیے اچھی نہیں ہے ہاں is it true چائے اچھی نہیں ہے لیکن کیا کریں بچپن سے عادت پڑی ہوئے چائے کے اور اب تو چائے کے بغیر دن سٹارٹ ہی نہیں ہوتا ہے جب تک چائے نہ پی لیں اور چائے کا بڑا والا مگہ جو ہیں وہ میرا گرمیوں میں بھی پکا ہوتا ہے اور سردیوں میں بھی موسم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے آج ناشتے میں بہت زیادہ کچھ سپیشل نہیں ہی بن رہا تھا کچھ بہت زیادہ دل نہیں تھا عابر اور ضرار کا کھانے کہنا نے کہا کہ ہمیں نارمل آپ دیسی کی والے پراتھے منا دیں ہم لوگ چائے کے ساتھ کھائیں گے پراتھے کو دیکھتے ہی نا کچھ یادے بچپن کی ایسی ہوتی ہیں وہ آپ کو ساری زندگی یاد رہتی ہیں بے شک آپ جتنے مرضی بڑے ہو جو اگر میں پراتھے کی بات کروں نا تو مجھے پراتھے سے ایک یاد ضرور میری جی ہمیشہ یاد آجاتی ہے کہ ہم چھوٹے سے ہوتے تھے اور میرے ابو آتے تھے اپنے جب کام سے تو وہ گرمیوں میں مینگوز لے کر آتے تھے اور میری امی پراتھا بناتی تھی اور اس عام کو تھنڈا کر کے میں پراتھے کے ساتھ کھاتی تھی اور وہ جو ہوتا تھا وہ والا میل وہ سب سے زیادہ میرا فیوریٹ میل ہوتا تھا اور وہ مجھے آج تک یاد ہے انسان بڑا ہو جاتا ہے ہماری شادی ہو جاتی ہیں ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ہماری یاد ہوتی ہے نا وہ ساری زندگی کے لیے ہمارے دماغ میں ایسے بیٹھ جاتی ہیں وہ کبھی نہیں نکلتی ہیں پارال زندگی آگے بڑھ جاتی ہے ہماری شادی ہو جاتی ہیں بچے ہو جاتے ہیں اور بہت تیزی سے تیزی سے زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے زندگی کی یہی خوبصورتی ہے زندگی کے ایک ایک مرلہ ہوتا ہے وہ ہر مرلہ جو ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے کچھ اس کے اندر سکھ دکھ بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو انجوائے کرنے چاہئے کیونکہ لائف تو کسی کی بھی پرفیکٹ نہیں ہے بہت ہو گئی ایموشنل باتیں اب واپس کام پر آتے ہیں کھانے میں بن رہی تھی ناشتے میں بن رہا ہے آلو صبح ناشتے میں میرے پاس ٹیماٹر وغیرہ ختم ہوئی بھی ہیں لازٹ ویگ میں نے گروسری نہیں کی تھی تو میرا دل جا رہا تھا کہ ناشتے میں کچھ سپیشل بناتے ہیں لیکن بریڈ بھی ختمتی اور ٹومیٹوز بھی ختمتے میں نے کہا چلو آلو فرائے کر لیتے ہیں بگیٹ ٹومیٹوں کے بھی آلو بنتے ہیں وہ بھی بہت مزے کے بنتے ہیں سمپل سی ریسیپی ہے لسہ ناترہ کا پیسٹ ایٹ کریں جیسے ہی تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے اس کے اندر باریک باریک میں نے سلائسز میں آلو کاٹ لیتے ہیں اچھا ساج بات بتاؤں میرے پاس آلو بھی نہ دو ہی بڑے سائز کے تھے کیونکہ لاسٹ ویک میں گروسری کرنے نہیں گئی مطلب ویکلی گروسری جس کے اندر ویجیٹیبلز اور فروٹس اور بریڈ وغیرہ آتی ہے تو وہ میں نے لاسٹ ویک پتہ نہیں کیوں نہیں کی لیکن میں نے نہیں کی تھی اس وجہ سے جو ہے نا میری ساری سبزیاں وغیرہ اور فروٹس وغیرہ اور بریڈ جو ہے میڈ آف دی ویک ختم ہو گئے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہے اللہ کا شکر ہے گھر میں اور بہت سے نعمتیں موجود ہیں جس کے طرح ہم اپنا کھانا بنا سکتے ہیں تو بس میں نے یہاں پہ آلو دالے ہیں اور آلو کو تھوڑا سا کلر چینج ہو جنے کے بعد میں نے اس کے لئے پانی ایڈ کر دیا تھا کہ میرے آلو جو ہیں اچھے سے گل جائیں نمک ایڈ کر کے بس چھوڑ دینا ہے اور انتظار کرنا ہے کہ آپ کے آلو گل جائیں اچھا یہ والے آلونا بہت مزے کے بنتے ہیں میری ابو بنایا کرتے تھے لیکن وہ جو انہیں طوی پر بنایا کرتے تھے ملے کے طرح مجھ سے طوی پر کچھے را جاتے ہیں اور کراچی میں جو آلو ہوتے ہیں وہ فوراں گل جاتے ہیں لیکن پنجاب سائٹ کے آلو کو اتنی ڈیٹ نسل کے ہوتے ہیں یہ نہیں گلتے ہیں جب تک آپ اس کے اندر پانی نہ دالو مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنی امی کے گھر پہ ہوتی تھی کراچی میں اور میں آلو بناتی تھی تو وہ تو پانی دالنے کے ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی جتنی دیر میں آپ اس کو فرائے بغیرہ کر رہے ہوتے تھے بھون رہے ہوتے تھے سیونٹی پرسنٹ تو وہ ویسے ہی کوک ہو جاتے تھے پھر میں نے یہاں پہ اپنے شملہ مرچے کاٹ لی تھی کہ میں نے کہا دم میں شملہ مرچ بھی اٹھ کر دوں گی دو انڈے نکالے ہیں میں نے کہا ساتھ میں آملیٹ بھی بناتے ہیں اور یہاں پہ میری آلوز 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 کیا پکے پکے گل چکے تھے اوپر سے میں نے بلیک پیپر اٹھ کر دیا کالی مرچی اور پھر تھوڑا سا اس کو بھون لیا کہ اس کے پانی اور ڈرائ ہو جائے پانی تو یہ بھی زیادہ ہے جیسے ہی میرا پانی ڈرائ ہو گیا تھا میں نے اس کے اندر ایک کیپسے کب میرے پاس پڑی ہوئی تھی لاسٹ ویٹ میں نے سپیکٹیز بنائی تھی تو اس کے لئے میں نے مانگوائی تھی یہ کیا کہتے ہیں کیپسی کمزکیرا تو وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تو میں نے کہا چلو کچھ پزے کا اچھا فلیور آ جائے بڑے سمپل سے بڑے ایزی سے یہ آلو ہیں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر لال مرچی اور بہت زیادہ مرچے نہیں ہوتی ہیں بڑے جلدی سے بن جاتے ہیں پراتھو کے ساتھ روٹی کے ساتھ یہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں میں تو آج کل گھی وغیرہ کو تھوڑا سا وائٹ کر رہی ہوں کیونکہ پچھلے تو کافی اووریٹنگ ہو گئی تو تھوڑا سا ہاتھ روک کے کھانا پڑتا ہے یہاں پہ میں نے سمپل والا اوملٹ بنایا تھا بس انڈے کے پھینٹ لیا اور نمک اور کالی مرچی اور تھوڑی سی میں نے کٹی بھی جو دردری مرچ کہتے ہیں ریڈ چلی فلیکس اس کو وہ ایٹ کر دیا تھا اس کے بعد روٹیاں بنائیں اور وائل نہیں لگایا تھا زرار کی روٹی پہ لگایا تھا لیکن میں نے اور آبین نے نارمل سوکی سادھی روٹی جو ہوتی ہے وہ کھایا تھا پہلے میرا موگتا کے چائے بناتے ہیں لیکن پھر میں نے کہا یار نہیں چائے نہیں بناتے مس کراتے ہیں چائے کو اوملٹ بنایا کھانا میرا ریڈی ہو گیا تھا یہ دیکھیں بہت مزے کہ بہت یمی لگتے ہیں ساتھ اوملٹ بنا لیا تھا روٹیاں تھیں اور بس اس طریقے سے ڈے کو ان کرتے ہیں ملتے ہیں